بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ چاہیں تو اس ناتیز کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میں بہت شکر گزار رہوں گا آپ کا اور آپ سے کہوں گا تیری مہربانی آپ اس ویڈیو میں آگے بڑھیں اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت اہم خبر ہے وہ میں آپ کو دے دوں پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید صابق دی جی آئیس آئی ان کا جواب آیا ہے اس جواب کی بھی بات کریں گے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مسٹر جسٹس سردار تاریخ مسود پر مسٹر جسٹس سردار نئیم افغان صاحب پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان اعتراضات کی بات جو ہے وہ آگے جا کر کریں گے کہ کیا ہوا فراغوگی صاحبہ پر فرد شہزادی صاحبہ پر عرف عام میں فراغوگی کہتے ہیں اعتراضات جو ہے بلکہ اعتراضات کیا شدید الزامات ہیں ان الزامات پر اور جنرل باجبہ پر جو الزامات ہیں ان پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کا معاملہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب جو جو سزا سنائی گئی تھی اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سماد کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب مسٹر جسٹس امین الدین خان صاحب اور مسٹر جسٹس اتھرمن اللہ صاحب ان پر مشتمل جو بینچ ہے وہ اس کی سماد کر رہا ہے خصوصی عدالت کلدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل میں حامد خان صاحب پاکستان بار کانسل کی جانب سے عابد ساقی صاحب سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے رشید رزوی صاحب اور سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی جانب سے سلمان صفدر صاحب عدالت میں پیش ہیں جب سماد ہو رہی تھی تو چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا ہے کہ تمام بکلہ موجود ہیں بینچ کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بینچز تبدیل کرنے کے حق میں نہیں مسٹر جسٹس منصور علی شاہ کو بینچ میں اس لئے شامل کیا ہے کہ ماضی میں یہ مقدمہ سن چکے ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ دوہزار انیس کے مقدمات آج تک مقرر کیوں نہیں ہوئے یہ پرویز مشرف صاحب کا جو معاملہ ہے نا میں یہی پر رک جاتا ہوں اور میں آپ سرز کروں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مرہوم اور ڈکٹیٹر تھے پرویز مشرف تو ڈکٹیٹر تھے آئین شکن تھے تو آئین شکن تھے آئین توڑنا غلطی تھی تو تھی اور پرویز مشرف نے ایک سے زیادہ بار آئین توڑا تو غلط کیا تو غلط کیا لیکن مرہوم ہو چکے ہیں گزر چکے اب یہ کیس عدالت ہماری اگر اٹھا رہی ہے اور ہماری تاریخ میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے تو اچھی باتیں کر دیں بٹ فور دس آپ کسی اور وقت پہ جا سکتے ہیں ابھی ارشد شریف شہید کے لواہقین کو ارشد شریف شہید کو اپنا انصاف چاہیے حساب چاہیے لیکن وہ انصاف تو نہیں مل رہا وہ حساب تو نہیں مل رہا ہمارے ہاں تو یہ مزاق ہو رہا ہے کہ ان کی والدہ کی درخواست انٹرٹین نہیں کی گئی ہمارے ہاں تو یہ مزاق ہو رہا ہے قاذیف عزیز صاحب آپ کی عدالتوں میں انچلی عدالتوں میں کہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص گرفتار رہا گرفتار رہا بیس بار ہو چکا ایک خاتون گرفتار رہا گرفتار رہا چھے بار ہو چکا اور وہاں پر آئی جی عدالت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب ملتا رہے گا ثبوت گرفتار کرتے رہیں گے یہ چل رہا ہے پرویز مشرف صاحب کے کیس میں مجھے یہ بتائیے کہ پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھے آئین شکن تھے یہ غلط دی ہے لیکن کیا پرویز مشرف غدار تھا پرویز مشرف نے جو کیا تھا اس وقت وہ تیارہ ہوا میں اڑتا رہتا اترنے کی اجازت نہ ملتی تو جو تیارے میں سینکڑوں لوگ تھے وہ جان سے جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا کون تھا جس نے کہا تھا یہ زمین پہ نہیں اتر سکتا اور اگر پرویز مشرف کا احتساب کرنا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا تو زیولک کا احتساب نہیں کرنا یایہ خان کا احتساب نہیں کرنا یوب خان کا احتساب نہیں کرنا چونکہ اس وقت میاں نواز شریف کو اس سے پرابلم ہے تو اس کا احتساب کرنا ہے ہماری دالت امیدہ میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر انصاف جو ہے وہ میہ نواز شریف کو ملتا ہو نظر آ رہا ہے تو احتساب کرنا ہے تو ڈکٹیٹر کا احتساب کیجئے ہمارے ہاں طاقتور ڈکٹیٹر کو سزا ہو جائے ناثنگ لائک اٹ لیکن کیا ہم اس ملک میں یہ فیصلے دیں گے کہ لٹکاؤ اس کی لاش قبر سے نکال کر ڈی چاک پر تین دن کرین کے ساتھ ہم نے اس ملک میں زینب کے قاتل کو سرعام اس کی لاش لٹکا دی جائے اس کی پارلیمان کے اندر سے ہم نے اجازت نہیں دی تھی ہم نے کہا تا روگ دو اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو پرویز مشرف نے اس ملک کیلئے جنگیں بھی لڑی ہیں پرویز مشرف نے عالمی صدا پہ اس ملک کا مقدمہ بھی لڑا ہے جو اس نے غلط کیا اس غلط کی اسے سزا دیں جو اس نے غلط نہیں کیا اور جو دیگر لوگوں نے غلط کیا کیا ڈکٹیٹر کا بازو بننا ٹھیک ہے تو پھر سزا دیں قافلیک کو چودری شجاعت حسین کو کیا ڈکٹیٹر کا بازو بننا ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر فضل الرحمن نے الیفو کیا تھا فضل الرحمن نے اس کے ساتھیوں کو سزا دیں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ والوں کو سزا دیں عمران خان نے پرویز مشرف کا اعتدام ساتھ دیا بعد میں پرویز مشرف کی عمران خان نے مخالفت کی تھی عمران خان کا اعتصاب کر دیں جس نے ڈکٹیٹر سے معاہدہ کیا اور کہا کہ تو سنبھال میں جا رہا ہوں اس سے بھی پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں لڑا تو کھڑا ہوگی وہ جو محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ چلی گئی تھی اگر آپ کو ایسی کرنا تو پھر یہ بھی کیجئے تو ہمارے اب بہت کچھ ہے جو ہمیں کرنا ہے زیا الحق کا اس ڈکٹیٹر کا ساتھ دینے والے اس ڈکٹیٹر کے لیے بقاعدہ اپنے روحانی والد کا درجہ دینے والے ان کا بھی اعتصاب کیجئے تو اعتصاب کرنا ہے تو پھر ہمیں ایسے کرنا ہوگا ورنہ ہم اگر لاشوں کا اعتصاب کرنے پر آگئے اور لاشوں کے شہیدوں کے لوہاہقین کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے قاضی فائزے صاحب آپ کی عدالت کی طرف اور یہ سوال جو ہے یہ جواب مانگتے ہیں یہ لوگ جواب مانگتے ہیں اور لوگ جواب مانگیں گے اور ہم جواب مانگیں گے ہمارا بھائی شہید ہوا ہے تو ہم تو جواب مانگیں گے یہ جواب ہمیں چاہیے اب اس ویڈیو میں میں آپ سے مزید ارز کروں مسٹر جسٹس ادھر من اللہ صاحب ان کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر غلط بہت کچھ چلتا ہے خبر چلاتے ہو سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں اثر بن اللہ صاحب نے تاریخی چھترال کر دی عمران خان کی وکیل سے انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس قابل سمات نہیں ہے یعین میں کہاں لکھا ہے وکیل کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ وہ خیراتی اسپطال چلاتے ہیں جس کے لئے آئین میں کوئی پابندی نہیں اثر بن اللہ صاحب عمران خان پر قائم مقدمہ چندہ جمع کرنے کا ہے یا بیرونی داروں سے غیر قانونی رقم وصول کرنے کا وکیل غیر قانونی طریقے سے رقم وصول کرنے کا اثر بن اللہ صاحب کیا بطور وکیل آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خاص حد تک اس سے اوپر مالیت کے اتیات لینے کی صورت میں حکومت وقت کو اس رقم کی مالیت متعلقہ ڈونر کی شہریت اور اس کا نام اور ذرائع آمدنی بتانا ضروری ہے وکیل جی یہ بات آئین میں دڑ جائے اثر بن اللہ صاحب کیا میرے سامنے موجود عمران نیازی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مصدقہ ہیں اور کیا آپ کے پاس ان کی کاپی موجود ہے نیز کیا آپ نے ان کا متعلقہ بھی کیا ہے وکیل جی یہ دستاویزات مصدقہ ہیں اور میرے پاس ان کی کاپی موجود ہے اثر بن اللہ صاحب کیا یہ بینک اکاؤنٹس عمران نیازی نے ایف بی آر کے پاس اساساجات میں ظاہر کیے ہیں یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس بینچ میں بتایا جا رہا ہے کہ مسٹر جسٹس اجازالحسن بھی ہیں مسٹر جسٹس اجازالحسن اور مسٹر جسٹس اثر بن اللہ کوئی بینچ شیئر نہیں کر رہے وہ ایک بینچ کا حصہ نہیں ہے یہ فیک ہے غلط ہے اور یہ کیس سپریم گورڈ کے سامنے ہی موجود نہیں ہے یہ کیس سپریم گورڈ کے سامنے ہی موجود نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں نو لیگ کے پالتو اس وقت سوشل میڈیا پر جو چاہیں وہ کرتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے جنل فیض نے کیا جواب دیا ہے یہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے ائرپورڈ کے نزدیک ہاؤزنگ سوسائٹی والا عرب پتی آدمی والا افسار عالم صاحب کے کولم بالا اس پر میں ابھی آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک خبر کل ہمارے ہاں آئی اور آنے کے بعد ہر چینل نے اس خبر کو گود لے لیا گود لینے کے بعد باہوں میں اٹھا کے پیار کیا پیار کرنے کے بعد جھلایا جھلانے کے بعد زمانے کو دکھایا کہ ہمارے پاس یہ خبر آگئی ہے کسی صحافی کے کریڈٹ پہ وہ خبر نہیں تھی خبر ہے نا تو کوئی صحافی کہہ گا یہ میری انویسٹیگیشنز ہیں کسی صحافی کے کریڈٹ پہ وہ خبر نہیں تھی تمام چینلز نے ایک جیسی بریکنگ چلائی اور ایک خاتون انکر تو جو ہے وہ نوکری سے فارغ ہوتے ہوتے بھی بچیں انہوں نے تو باقاعدہ ایک پارٹی کے جو آج کل بڑی منظور نظر پارٹی اس کے تین لوگ پرگرام میں بلالی ہیں تو شاید ان کے پرگرام کی اور ان کی انکرشپ کی جو ہے وہ اس وقت مغفرت ہو گئی ہے ورنہ ان کی انکرشپ اور ان کا پرگرام دونوں جہنم باصل ہونے والے تھے لیکن بچ گئے ہیں تو اتنا کافی ہے تو اب میں آپ سے ایٹس کروں کہ یہ جو فراغو کی والا معاملہ ہے فراغ شہزادی والا معاملہ ہے کہ ان کے اساسے جو تھے وہ انہوں نے جب پہلے کاغذات جمع کر آئے اتنے تھے عثمان بزدار کی بھی اساسوں کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے تھے پھر اس کے بعد دو ہزارتہیس میں ان کے اساسے اتنے ہو گئے اچھا یہ ان کے ڈیکلیرڈ ڈیکلیرڈ اسٹس کی بات ہو رہی ہے زاہد گشکوری صاحب کچھ دیگر صحافی اور یہ بڑا نام ہیں صحافت کے بہترین صحافی ہیں یہ بھی اس پر جب سویر اقبال بٹی صاحب اور دیگلو اس پر جب بیپر دے رہے تھے خبریں دے رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے اور اتتارڈ صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ فراغوگی کے گھر کے باہر سو سو پولس والے کھڑے ہوتے تھے اور فراغوگی جو ہے اندر سے بیٹھ کے پنجاب چلا رہی تھی لٹگے کھا گئے پاکستان پنکی گوگی تھے کپتان اور وہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر کے پوسٹنگ کے تمہیں یہ والی پوسٹ ملے گی تم اس شہر میں لگو گے تمہیں ڈی پیو لگایا تمہیں ڈی سی لگایا تمہیں اے سی لگایا لاو پکڑاو کروڑ روپیا لاو پکڑاو پانچ کروڑ اور پیسے جمع ہو رہے تھے اور پیکس جا رہے تھے بھر بھر کے بنی کالا یہ چل رہے ہمارے ہاں کہ جی وہ سب کچھ جو ہے فراغوگی عمران خان کی فرنٹ پرسن تھی بعض تو ہمارے ہی ایسے چاہیے لیں وہ کہتے ہیں فراغوگی فرنٹ من تھی اچھا تو یہ جب چل رہے تو آپ تمام چیزیں جو دکھا رہے ہیں وہ ہیں سکرین شاٹ فراغوگی کے ٹیکس ریٹرنز کے یاد رکھیے گا فراغوگی کے ٹیکس ریٹرنز کے میں کہتا ہوں فراغوگی نے جو کرپشن کی ہے اس کو پکڑنے کا بڑا آسان طریقہ ہے فراغوگی نے کس کی کس کے ذریعے کرپشن کی سرگاری ملازمین کے ذریعے جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اور فراغوگی نے ان سے مال پکڑ لیا تو اب ان سرگاری ملازمین کو بلکل یہ جو سیاستدان آتے نا جی میں مضمت کرتا ہوں عمران نیازی تھا اور میں چھوڑ ہوں اسی طرح سے ان تمام سرگاری ملازمین کو لایا جائے اور یہ سرگاری ملازمین کہیں جناب میں نے رشوت دی فراغوگی کو دی اور رشوت دینے کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اس تاریخ کو میں نے فراغوگی کے اکاؤنڈ میں یا کیش میں اتنے پیسے دیا اپنے اکاؤنڈ سے اتنے پیسے نکالے تھے اور اب میں یہ مان رہا ہوں تو پہلے تو اس کو فارغ کریں اور اس سے یہ بھی پوچھے یہ جو تنہیں رشوت کے پانچ کروڑ دیا یا ایک کروڑ دیا یہ آئے کہاں سے پھر جہاں سے آئے تھے اس کو بھی پکڑے ایک اچھا طریقہ ہمارے پاس ڈھیڑ ساری کرپشن پکڑ دیں گا اس کو بھی پکڑیں اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کو پکڑیں اور فارغ کریں تو یہ تو بڑا آسان کیس ہے یہ مشکل کیس نہیں ہے تو ان تمام سرکاری ملازمین کو یہاں سے پکڑیں اور پکڑ کے ہمیں پتا چلے ہمارے سسٹم میں یہ جو سیکڑوں کی تعداد میں کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کے ساڑھے تین سال میں یہ سب کچھ کر ڈالا ہے ہمارے سامنے آ جائے گا بہترین کام ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دوسرا فراغ ہوگی کہ ٹیکس ریٹرنز کے سکرین شاٹ ٹیلیویجن چینلز پر چلانا حلال ہے اس پر خبر کرنا حلال ہے ٹرانسمیشن کرنا حلال ہے سوشل میڈیا پر ڈالنا حلال ہے اور اس پر تعریف کے ڈونگرے یہ بھی حلال ہے لیکن جنرل باجوا کے ابھی کچھ عرصہ پہلے احمد نورانی نے ٹیکس ریٹرنز کے سکرین شاٹس کے ساتھ تمام ثبوتوں کے ساتھ اسٹوری کی تھی تو جنرل باجوا کے اور ان کے قریبی لوگوں کے ایسٹس کی تمام خبریں دینا حرام ہے اس پر صحافی پہ بھی پڑچا ہوگا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز موتل بھی ہوں گے عساق ڈار صاحب جو ہے وہ اس پہ آگے بڑھ کے تحقیقات کا حکم بھی دے دیں گے وہ حرام ہے ہیں دونوں ٹیکس ریٹرنز ہیں دونوں ڈیکلیئرڈ چیزیں لیکن جنرل باجوا کے کیس میں وہ حرام ہے فرد شہزادی کے فرد شہزادی کے کیس میں وہ حلال ہے تو ایک تو یہ فرق ختم کیا جائے بقاعدہ طور پر حساب کر لیا جائے جنرل باجوا سے بھی اور جیسے ابھی 23 اکتوبر کو بلایا گیا تھا سابر حمید صاحب کو جنہیں عرف عام میں سابر حمید مٹھو کہا جاتا ہے تو سابر حمید صاحب کو بلایا گیا ان سے تمام چیزیں ثابت ہو گئی فوری طور پر اور ان کو کلین چٹ مل گئی تھی تو اسی طرح سے ان لوگوں کو بلا لیا جائے اور ان کو اس ملک کے قانون ان کے تحت ایک امنسٹی سکیم تھی اس امنسٹی سکیم میں انہوں نے اپنی چیزیں ڈیکلیئر کی تھی ان تب ہم چیزوں کو چیک کر لیں ابھی بھی جو آپ دکھا رہے وہ ڈیکلیئرڈ ہیں وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے تو نکالیں کچھ اندر کی چیزیں نکالیں کچھ کسی تیخانے سے نوٹوں کے بیگ نکالیں یہ سب نکالیں ہاں ایک چیز ہے جو فرا شہزادی کا فرحت شہزادی کا فرا گجر کا اپنا کیس عجیب بتاتے دیئے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے وہ یہ کہ عمران خان کی حکومت جانے سے ذرا پہلے یہ محترمہ غائب ہو گئی اور اس کے بعد یہ نظر نہیں آئی اور اگر آپ کو فرا کا احتساب کرنا ہے تو پھر فرا کے شہر کا بھی احتساب کیجئے ان کے کاروبار کی منی ٹریل وغیرہ نکال لیے اور جب یہ منی ٹریل وغیرہ آپ نکال لیں گے تو پھر نون لیگ کے ایم پی اے جو فرا کے سسر ہیں ان کی بھی منی ٹریل نکال لیے اور دیکھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا ذرا چیزیں سامنے آئے بہتر ہو میں تو کہتا ہوں جس نے کرپٹ کیے وہ امران کرپشن کیے اور جس کی کرپٹ ٹریکٹسز ہیں وہ امران خان ہو وہ فرا شہزادی ہو وہ نواز شریف ہو جنرل باجبہ ہو یا وہ سپریم ورڈ کے جج مزاہرے لیے ایک بر نقوی ہو ٹھوک بجا کے تحقیقات کریں ثابت کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کا پیسہ اس ملک کو واپس دیں اسپتال بنائیں یہاں لوگ بچارے مر جاتے اور ان کو بنیادی سہولتیں نہیں ملتی کسی کے ہاسپٹل میں ڈیٹ ہوتی ہے نا سرجری کی تو وہ بھی چار چار مہینے بعد کی ہوتی ہے تو لوگوں کو ان کا جائز حق دیں ہمارے حکام بہترین کامیں میں تمام حکام کو پولس والے ہوں فوج والے ہوں عدالت والے ہوں سب کو کھڑے و کے سلام ساپ کروں گا لیکن اس کو برابری کی بنیاد پر بہترین انداز میں ہمیں انجام دینا چاہیے nothing like it i would love to see this all ہونا چاہیے دوسرا کیسا مزیدار مزاق دیکھئے ابھی جو جنرل فیض حمید صاحب ان پر جو شدید سنگید نویت کے الزامات لگے اغوا کے پچوں کو پٹوانے کے جائداد ہڑپ کرنے کے سب کچھ اس کی طرف ابھی آ جاتے لیکن آپ دیکھیں کہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے خلاف سپریم جونیشل کاؤنسل میں کارروائی شروع ہو گئی ہے انہوں نے اعتراض بھی کر دیا ہے سپریم جونیشل کاؤنسل کے میمبران پر جج صاحبان پر جو ان کے خلاف تقیقات کر رہے ہیں انہوں نے ان پر اعتراض کر دیا ہے کہ مجھے ان سے انصاف نہیں مل سکتا تو ہمارے ہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج صاحب کو ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جج سے اور سینئر جج صاحبان سے انصاف کی امید نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کیا ملے گا میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یہ اس ملک کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے نہ آپ انکار کر سکتے نہ میں انکار سکتا ہوں لیکن بہرحال مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے ان کو جواب ضرور دینا چاہیے اعتراض وہ اٹھائیں اور ان کا معاملہ کوئی اور جج ٹیک اپ کریں اور ٹیک اپ کرنے کے بعد ان سے حساب لے لیا جائے لیکن بہرحال جواب ضرور دینا چاہیے ان پر اگر کرپشن کے الزامات لگ گئے ہیں تو یہ تو بہترین بات ہوگی آخر میں آجائے جنرل فیض حمید صاحب کی طرف جنرل فیض حمید صاحب ٹاپ سٹی کے بالک مویز احمد سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کو اپسار عالم صاحب کا پوری ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا ہوا اپسار عالم صاحب جو ہیں انہوں نے کو عالم لکھا تھا اور بتایا کہ کس طرح سے قبیہ ادارے کی گاڑیاں پانون نافذ کرنے والا اداروں کی گاڑیاں آئیس آئی کے اہل کار یہ سب پہنچے اور انہوں نے پہنچ کے گھر میں باقاعدہ طور پر پہلے غلط گھر میں چھاپا مارا اور پھر اس کا صحیح گھر میں چھاپا مارا عورتوں بچوں کو اس بزنس مین کے سسر کو اس کے بزنس مین کے سالے کو بزنس مین کو ان لوگوں کو اقواہ کر دیا لے گئے رکھا حب سے بیجا میں پھر اس کے بعد انہیں دہشت گرد بنا دیا گیا اور ان سے ان کی جائدادیں وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی یہ باعزت بری ہو گئے اب یہ سپریم کورٹ میں انصاف مانگنے آئے ہیں سپریم کورٹ میں باتا چلا کہ ایک خاتون ہے زہدہ ملک نامی انہوں نے اس بزنس مین پر خود بھی ایک کیس کیا ہوتا کہ میری جائدادیں اس نے ہتھی آئے معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بزنس مین افسار صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے ٹیکس دینے والے لوگوں میں شامل تھا تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے اس بزنس مین پر بھیلز ہم آتے ہیں کراچی کا بزنس مین اب ہوا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مجھ پہ لگایا جا رہا ہے کہ میں کر رہا تھا اپنے بھائی نجف حمید کے لیے کہ اس کے نام کر دیں تو پھر سارا پیسہ مجھے اور نجف کو مل جائے گا جنرل فیض صاحب نے ایک سینئر ریپورٹر ان سے ان کے خاندانی ذرائع نے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی تمام کی تمام اس سے جنرل فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے افواج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے آئیس آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائی تھی قانون نافذ کردے والے اداروں کی اور ہم اس میں انوالڈ نہیں تھے ایک بات دوسرا ان سے کچھ سوالات بھی کیے گئے ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی جانب سے نہیں دی گئے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا موقف اس معاملے میں سامنے آ جائے میں نے دو چار لوگوں سے جن تک یہ معلومات پہنچائے گئیں رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کیا اس تمام معاملے میں ٹینشن میں ہیں جو عدالت میں کارروائی چل رہی ہے انہوں نے کہا جنرل فیض حمید صاحب عدالت میں چلنے والی کسی کارروائی کے حوالے سے کسی پریشانی میں مقتلہ نہیں ہے جنرل فیض حمید صاحب یہ جو میڈیا پہ ان کا نام چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کا نام چل رہا ہے اور مجھ جیسے اور دیگر لوگ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والے چھوٹے موٹے ٹچے ٹچے سے صحافی ہم لوگ بھی اگر جنرل فیض حمید صاحب کا نام لینے لگ جائیں اپنی زبان سے تو پھر یہ موبائل فانس پر ہر جگہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے دنیا پر بے تو اس کی ٹینشن ضرور ہے اور وہی چاہتے ہیں کہ ان کا موقف سامنے آئے اچھی باتیں جنرل صاحب ہمارا پلات فارم بھی حاضر ہے آپ کو سوالات لکھوا کر بھیجوا دیتے ہیں انہی لوگوں کے ذریعے وہ جواب جو ہے وہ آگے پہنچا دیا جائے گا لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر سوالات اٹھتے رہیں گے اور سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمیشہ ملنا چاہیے سوالات کے جوابات سے ہی سیچویشن کلیر ہوتی ہے سجھ سامنے آتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں